ایل بیدہ دشمنہ تلاناک ملالی نے قاتل تلاناک پاک سہر دشمنہ تلاناک امام رمانہ نے مندران تلاناک علامان ملالی نارا ہے ناری ماشاءاللہ پلتماس سے دعا برائے و حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم لہمکن ولیقال حجت بن الحسن علیہ الصلاة والسلام سلواتک علیہ وعلا عبی فی حاضر ساتھ وفی کلی سوان من ساتھ لیل ونہار ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں یا رب محمد وعال محمد وعجل فرج عال محمد یا قیم عال محمد ادریکنی فی سبیلی صلی اللہ محمد وعال محمد ناری تکبیر ابتدائی مجلس مالک دنام بہت بلند ہے بلند آوازنا لبولو ناری تکبیر اللہ اکبر ناری رسالت یا رسول اللہ ناری حیدری ہاتھ بلند کر کے ہر بندہ بولے حیدری علی علی مشکل کو شاعلی مومن اور منافق دی پہچان علی حسینیت سب بولو حسینیت زندباد جزیدیت مردباد اہل بید دشونت اللانت پاک سیدہ دشونت اللانت مولا حسین باد شاد قاتل انت اللانت جیڑا جان کے سوچ سمجھ کے لانت نہ کرے اوندے تبھی لانت سلواتی کا پڑو رال کے پڑو میں سیندی نوکری شروع کرانچی سلوات ہوئے اللہ ہمان صلی اللہ محمد وعال محمد ہیت سلوات ایسی پڑو جیڑے گھرانچ بیٹھے انہوں کو پتہ لگے جو ذکر جاری ہے اللہ ہمان سب تو پہلے دعا کریں نا مالک اللہ تو ارے سپور مقدس مقام تے ٹورایا منظور و مقبول فرمائے حضر بہیدی میند خرچ خرجات لنگر نیاز مالک اپنی بارگاہی منظور و مقبول فرمائے جن مرحومین دے سال سواب وستے احتمام کی تگے مالک انہ دے مزید درجات بلند فرمائے مالک انہ دے کبران تے ہزار آہا رحمتہ ننزول فرمائے جو مومن بیمار ان دعا گوہاں پاک ذکر دا صدقہ مالک سونی سیہت اتافر بےولادکو مالک ماتمی ازادار بچڑے اتافر مقام مقدسہ دی مالک حفاظت فرمائے بالخصوص بی بی دے روزے دی مالک حفاظت فرمائے اہم دعا پی مغنہ وطن علی ومینک ہے جتنیا اکھی کربلا و شام وستے سکھ دین مالک اسے سال چوڑھن دا زوار بنا ہوئے ہمیشہ ہمیشہ سادات دے ویڑے و سن حق جت خدا بارویں شہن شادہ مالک ہونے ظہور فرمائے اور کریم اللہ ساکھو سرکار دے متھ لگن دے آنکھو چک کابل منا وطنیں گھارے کوئی ذاکر بن کے نئی طالبیل منا دی اسیتنا نوکری ہے سردی بھی ہے پچھلان کو شاید گھر میں بھی ہو سی محول دو ہیں رلے ملین تے اکتبانیاں نہیں کوشش کیتی ہے میں نے کوئی گزارش کیتی ہے بھائی بیہل مرکز ہے اتھا حسین دے منڈا لے دہیران دے اتھا توڑی مومنین دے عبادی گھاٹے جب ہیلوی مجلے سے اتھا ہی مجلے سے اے مجمع اتھا ویند ہے اتھا والا اتھا ہند ہے بھرکیف مولا دے ذکرے اتھا ہی تھیندہ پیے اتھا ہی ہے مالک سلامت رکھے اس محول چھ میں نے دیل لے میں مجلے دے ابتدا ایک سونے جا کسی دے تو شروع کرنا چاہا بھائی آدھے بہینہ کو تھوڑا تھوڑا اگھان سڑو میں آیا کہ بھائی مننی تا میری حیکو نے چلو میں حجہ تمام کرنا نظر اللہ نے آدھے حسین جیڑے پھار سکتی وہ تھوڑے گیتی ہو تھا کہ ایک مجلے دے محول منا اچھا دا دی جیڑے چٹکے دے بیٹھن وہ نہیں لیندے جیڑے سر دی دے بیٹھن بلین تھوڑے گیتی ہو جیڑے بزرگی ہوئے بیٹھے رہو جیڑے تسان ماشاءاللہ نوجوانی ہے تو اللہ حق بڑھا دائے آبنجو آبنجو خیرے او پیٹھن دے بھی کربلاؤں تو دو فوٹی تھیں گا گھنی بھی تھی بسم اللہ مدینی علیہ سید بڑھے لجپال آبناللہ دی نیت دے دن حیثیت نہیں دے دی بھی خان ملک مغدوم نیت دے دن بھی کیڑی نیت نال سارے دارتے سوالی بڑھن کہ بھلا حسین و کریم علیہ سید بڑھے لجنان جیسی نیت ویسی مراد جیڑی نیت نال بندہی دربار اچاندنا اسے نیت نالی واپس لے میں اس وقت پیادا حسین کو لوں مدد مگی کر حسین مشکل کو شاہدہ پترے حق سلامت رہوں جڑے مولا دے فضیل بلانتی میں کسے علاقے دے امیر دی گل نہیں کیتی نہ کسے شہر دے امیر دی گل کیتی کہناب دے امیر دی گل کیتی میں کہ حسین کو لوں مدد مگی کر حسین مشکل کو شاہدہ پترے کہیں گا لسنی تا کنان دے سار دوت تا گزر گئی کہ حسین کو لوں مدد مگی کر حسین مشکل کو شاہدہ پترے حسین ید تے یزید ید مقابلے کو حرام سمجھے یزید جیان پلید کوئی نہیں حسین تا مرتضا دہ پترے مرمانو مالک سلامت رکھے سے اچھا ملنگ دنیا دی کسے کتاب اچھا اکبال بھیرا میں نہیں پڑا جو محمد والے محمد فضائل پڑھیں دے پائن بندہ ہووے منن اللہ بیٹھا ذکری چھووے تے بندہ سرحلاوے تے سواب تھی کچھے اللہ اللہ سونی زبان عطا کیتی ہے یا اللہ دے گھار اچھ بولے یا چوڑھا دے ذکر اچھ بولے بسم اللہ کسیدہ چوتھیا کا دشانی مولا امام سجاد علیہ السلام دشاندہ کسیدہ میرے مولا دشاندہ کسیدہ گھٹ پڑے ویندے میرے دل کر گئے میں دو شر سنانے والا مالک سلامت رکھے میں مجلسی دوائیں ڈھیر منگنا یہ واسطے منگنا جو قبول یدنا ہے مجلس حسین ذکر حسین ایک بابا دوائیں قبول تھی اجازت تیسے سنو کسیدہ کھلے چیرے نال صلوات پڑو سارے رل کے اللہم سلیلہ یا رہا جب اسے مقام تے مولا دا ذکر ہو سی لیر سارے مولا دے مداخانو سنتیہ سینڈ ڈیوٹی جیسو تشریف کی ناسو بابا صلوات سارے رل کے پڑو بابا صلوات سارے رل کے پڑو سنو او فاطمہ کے لال کی اکو کتا رایا گیا بلائی یار بلائی جنہ کو لازبان آتا فاطمہ کے لال کی اکو کتا رایا گیا اچھا میں حیران ہوں بندے توں بھئی اے ڈی سر دی تے اے ڈی جلدی اوباسیاں تے بندہ جوڑو بنے بیٹھیں سامنے ہوئے ارمان تا لگتا نا فکر بیدہ فاطمہ کے لال کی اکو کتا رایا گیا او فاطمہ کے لال کی اکو کتا رایا گیا ہون سر چوائیں دین سے کہہ دے کوئی تیرا کی نارا یاد ہوئے ہوئے ملکہ بولا حیدری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دین سے کہہ دے کوئی تیرا کی نارا یاد او فاطمہ اچھا بسم اللہ مالک سلامت رکے تھوڑے ہی آواز کٹ کرو طبیتہ پریشانت نہیں پیتھینیاں او پچھلے روزے دارو اللہ نبی دے پیارو ہکنا رکھو سہی مارو تو عدی علی امام میں بسم اللہ بسم اللہ خدا دی کا سمیں بیٹھاک دے رہے تے بندہ پیر سلطان شاہ جی مرشد بندہ ڈانڈ گھتے نا کوئی فیدہ نہیں وحید ذکر اہل بیعت جیندے و جیتنا اچھا بھولے سیں اتنی اچھی عزت ہو سیاں صحیح مقام ہو سی نا تشریح بندہ اتھا کریں دا ہے جیتا مومنہ کو سمجھنا ایک اچھی ہے ازاداری دا مرکاز ہے مکتیار بیرا اتنی زاکر مولوی ہیک لاغذ پڑے تا پائیں سات لاغذہ وہ بودھڑے میں لے نیچے پڑ دے کیا بھلا سایی ڈریک شیر پہ پڑ دا ہمیں بس سامنہ چاہنا جنہاں میرا مولا دنیا تے آئے نا تو سارے سجن کٹھے تھے ہیں کہ ہو یا کیا آئے کہنا دیکھی مدیگا لگا دیکھ کے سجاد کو ہر ہاشمی کہنے لگا دیکھ کے سجاد کو ہر ہاشمی کہنے لگا اے سے لگتا ہی لے جگ میں دوبارہ آیا گیا ملک بولا ہائی بری بڑی بڑی میربانی بڑی میربانی مالک سلامت رکے صدا جیوو صدا سلامت رو کھلے چرے نال سلوات پڑو سارگل کے اچھا مولد زکریج بیٹھو یہ کم پڑی سلوات ہیں اللہم صلی اللہم اے میرے واجب الاحترام واجب القدر سارے مولد عظیم عزدار تشریف فرماو تساڑے مہمان بھائی فخر باز جامرے تشریف گینن مالک ارشان لگ اللہ پس میں کسیدہ سوزی انال بزرگ گند اندازش پڑھ کے تبرکن مسائب چاپنے پیارے بیرامک ممبر نیسا مالک سلامت رکے سلوات جتنے اچھی پڑو سوٹنوں کے سیدہ اسے اچھی سلوات دے بسم اللہ مالک سلامت رکے ہیں مالک بچہ نالباد رکے ہیں سلامت رکے ہیں موسیقی 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 سرچ بھائی حیدری لگائی جیڑا سڑی دیں یلی تو اوگو رگیڑے پھلائی اوچہ نارا حیدری بسم اللہ سانی بڑی میربانی اچھا میں او بندے ڈسا سکدا جنہا حالتیں مو نہیں ہلایا میں قسر نال کھڑا دا میں جیڑا کھڑا دا میں جیڑا پڑھانا لاؤن دے نا اندھی ہار چیرت نگاہ ہوندے یار کیڑا سونا نائیں توارے مرشد لیدہ جیڑا نام چاہم ورنال میرے مرشد لیدہ ہیک دفاہ نام چاہم ورنال سیدہ اور پوری زیواری نال کھڑا دا سولہ ہزار ختم قرآن دس ہوا مالک سلامت رکھے سوزی میرے گھاٹین مگر میں شیر پڑھ سا کی کوتشا دعا تے جڑ گیا ہوتے دعا گھننی چاہی دی کبلہ سائیں کہنا دیکھی مدی گلک لگم پیادا جیڑا دشمن ایلیدہ ہوہے دشمن نبیدہ ملکہ بولا حیدری کیا بات ہے بھائی بسم اللہ سائیں مالک سلامت رکھے پوری تو جو گھڑی میں پیادا جیڑا دشمن ایلیدہ ہوہے دشمن نبیدہ جیڑا دشمن نبیدہ ہوہے دشمن جلیدہ جیڑا ہوہے دشمن جلیدہ نہ راہ دریت سڑ دیں کیوں ایک فیدہ کا سیعہ بڑی بڑی میربانی جھولی چاہ کے طور پر حقی دعا کریں این ذکر دست کا مالک تو کو کس سے محتاج لکھ رہا کریم اللہ اور ادھک نیوے جڑا محمد والے محمد نات لگے مالک پنچ باران چوڑان دوستہی سارے پیارے بھائی حاجی ناصر باس نو تک کسوں نے سیحت تا فرمائی مالک تیرے خزانج کمی کوئی نہیں ہے حاجی صاحب کسوں نے سیحت تا فرما مالک اندھے بچڑے کو ارشان درانگلا نہ میرے انہاں زمیں دوالائیے تو نہ میک انہاں کنی اکھ ہے میرے اپنے دلیچ ایک ڈکھے دردے کیونکہ مولا دا ایک عظیم دا خان مالکی ویلے دا سک سونی سیحت تا فرما گے مور بھی کوئی بیمارے تا مالک سونی سیحت تا فرما گے کچیا لے ان لکھاں فضائل پڑے ونین ازادار دے دل دی حسرت مکانے سیدان مظلوم دا زاکران ملنگ میں جان دا بندے مظلوم دی مجلس وسطے گھرو روکے ٹردے لے اس مظلوم دی مجلس تے پہ ویننے جا کوئی سکیاں بھیڑی راگ کے لرونے تے براونے لاشاں تو بیرون ایمیٹوری ہے جیفے لگ دی بس میں لگ رہا کی فیر میں کوئی نیت کے نہ ہے جو میں کیا پڑھنے میرا دل کر گے جو اس مظلوم امام دی غربہ دا جملس کنا سیدان دا جڑا ہیک ڈو سال نہیں چوڑنہ سال لوہے دے پنجھنے بس میں لگ رہا سیدان دا جو بندہ ہے چکرے بس میں لگ رہا جملنے جیڑا ہیک ڈو سال نہیں چوڑنہ سال لوہے دے پنجھنے سکرہ سارے بس میں لگ رہا سیدان یہ میرے مولادی غربت قریبے پنجھنے جبی آمانہ لیے فراج کے مکانہ دے سو میرا دل کر گے جھولی و دھاؤ سارے جھولی پھیلاؤ یہ باب اللہ ہوائی جے باب اللہ ہوائی جے حاجت مندند دروازہ بابا یہ تھا دوائیں قبول تھی نیا اگر آکھ وصف ہوئے نا ہاتھ اپنے وصف دعا چمگئے این وصف ویرون منت کھڑا کرے نا جیڑی دعا روندیاں کھنال منگی ونجے قبول ہوں اجازت اللہ لونڈ سونا ہوں او میں صد کے تینہ او میں بھیڑی دے پردے پربان پر آم جائے دا دینہ قید چھڑا او میں صد کے تینہ اگر آمینا تیوری تلاوے جڈا پنجیر جاپ دی دی گرتی وے میں ڈوکا فان ضرور پتھر دل بنگا جہاں ہی لے کی تھی نوکرہ سیدہ نوکرہ میڈا ویرو نوکرہ سیدہ جڈا پنجیر جاپ دی دی گرتی وے میں ڈوکا فان ضرور کہنا تیچ کوئی اڈا وڈا مظلوم ہے ستہ تری اولادہ ہوں گے فرمیدن میں ڈاکا فان تو گھنہا میں نوکرہ دچھونا میں کہ دیدی اگر مناتی گریب تلاوے جڈا پنجیر جاپ دی دی گرتی وے میں ڈوکا فان ضرور پتھر دل بنگا جہاں یہ کھر دل بنگا ستہ رہو کی ایک مال نردہ کھنازہ دار برداشت کی مجھے دور جنادہ اور راکھی آسے میں بغداد دی پولتے یہاں میں او میڑے زخمہ چوپے راتواسی میں قوابت گفار سیادہ دے میڑے بچھرے مارے گئے اللہ مان اللہ مان جی بابا جی 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 میلا ویرو ناکید چنائی لرازی دے ہی گامینا تیاری تلاوے جڈا پنجیر جاب دیگیر تیوے میڑوں کا فن ضرور بابا بول ہوا ہے جو پین گھنے سے لگی تھا کوئی پتہ نہیں بسم اللہ مجھے دور جنادہ راکھی آسے میں بغداد دی پولتے یہاں میں او میڑے زخمہ چوپے راتواسی میں قوابت گفار اللہ مان اللہ مان نو کرن سہین نو کرن ہر جا دار مطنی چلو تے کوئی انتدار نکراما جیڑے وین دی مری عظیم دھرتی آشے کے مینہ ویرو وین سنوے نا کچھیا لے و میں کو ننبر حسین دی کا سام خان سے کہنا آتی چھ کوئی جیڑا وڈا مجھرے مو ہوئے کہنا آتی چھ کوئی جیڑا وڈا مجھرے مو ہے ویروان جدان کو پکیڑ کے جیلی چگین میں لوندے سے وارلا ہائے وین ایڈا وڈا مذلومی ستوائی ماں جیڑے خون تک نئی لگتھے اللہ مان اللہ مان جی بابا جی 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 میں نو کرو سہی میں نو کرو ایڈا وڈا مذلومی ستوائی ماں جیڑے مران دے بعد نئی لگتھے ان قید تھوڑے تھے میرے ستوائی ماں دی ستتری سال تو ستھ سنو دیونا چودہ سال میرا ویروان اے آخری قید جیڑی کھاڑ کے لی بھائی اس تو پہلے میرا مولا قید رہی ہے جیڑے پہلے زوار گئے نو دیکھیں قید تھانا کیوں جی آخو دی مانے دا پتران دی دیوار پتران دی دیوار دے ویچ لوہے دا پنگران لوہے دے پنگرے دے جارے پاس لوہے دیا سی خالدی جیڑے ویچ جوڑا سال نکراد سگدہ اللہ مانے اللہ مانے جی بابا جی جی نا پر نو پر میرا ویروڑوں جتنے بندے میں کر کروں دے پائیو ایڈی سنگین سزادے با مسلمان کو حیاء نہیں آیا چوی دی دیگر کو زیر ملی پسور پڑ دے انہیل پندی رجا بکو وقت تو سبھو دے پغد آتی چوہو ماتنی دا ہاتھ سارتی آوے ایک کمینے آدل کوئی قیدی مارگے زیدان دیویچے جنڈا وارس کوئی رو مڈے بابا رو مڈے اللہ